بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد عصاق پروپرٹ یارٹ سے میرے تعلق ہے آج یہ سپیشل ویڈیو سیون ونڈر سٹی اسلامباد کی ممبرانس کے لیے ہیں جنہوں نے سیون ونڈر سٹی میں انویسمنٹ کی تھی سب سے پہلے تو میں آپ کو سیون ونڈر سٹی کے جو بیگراؤنڈ ہے وہ بتاتا چلوں اور جن لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی بات یہ ہے کہ اگر سیون ونڈر سٹی کی لوکیشن کی بات کرنا تو یہ مین سی پیک روڈ کے پر لوکیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھیں تو اسے تقریباً دو سے تین کلومیٹر آگے فتر جنگ انٹرچینج کے پر یہ لوکیٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ ایکسیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اسلامباد انٹرچینج جو کہ ایم ون ایم ٹو موٹر وے کا انٹرچینج ہے اس پہ آپ نے جانا ہوگا تھوڑا سا پشاور کی طرف اب پشاور کی طرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی پکڑ لینا ہے صرف اٹھ صرف پانچ سو میٹر آ کے جانا ہوگا جیسے یہ آپ اسلامباد انٹرچینج کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے حقلہ دیای خان روڈ مطلب وہ سی پیک بنا جیسے سی پیک پہ چڑھتے ہیں تو آپ کے تقریباً بیس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں چلے یہ تو آپ کو پتا ہے اور ممبران کے لیے سپیشل ایک ڈسکاؤنٹ آفر آئی ہے اس کے حوالے سے بات کروں آپ کو پتا ہے آپ نے اس میں جو پلوڈ لیا ہوئے سولہ لاکھ چاس والا یا تینس لاکھ والا سات مرلا اور چیز ترہ دس مرلا یا کمرسل پلوڈ لیا ہوئے اس میں کمپنی نے ابھی ہمارے پاس آفر ظاہری کی ہے اگر آپ اس میں انسٹالیمنٹ پی کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی آفر مل سکتی ہے دوسری سب سے بڑی آفر وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پی کرتا ہے تو ان کو پوزیشن بھی دیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پلوڈ سولہ لاکھ پچیس زار والا ہے تو اس کو آپ ہمارے پاس جو گولڈ بلوڈ جس میں پوزیشن والے پلوڈ ہے وہ تقریباً بائیس لاکھ روپے سے لے کر تئیس لاکھ کی ملیت کے پلوڈ ہے اب وہ سولہ لاکھ میں آپ کیش پی کریں اور کچھ اوپر پی کر دیں ایک آفر جو ہے کمپنی نے جاری کی ہے اس کے لیے آپ دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کر کے اگر آپ اپنا جنرل بلوڈ کا پلوڈ جو ہے جیسے آپ کی بات سولہ لاکھ والی ہے یا جو تئیس لاکھ والی سات مرلا ہے جو انیشیل ریٹ والی آئی تھی وہ اگر آپ کنورڈ کرنا چاہتے ہیں پوزیشنیبل پلوڈ میں ریڈی پلوڈ میں تو وہ آفر ہمارے پاس موجود ہے پہلے ہمارے پاس نئی بوکنگز آئی تھی جیسے آپ کو پتا ہے گورڈ بلوڈ کی پروزیشنیبل پلوڈ کی تئیس سے چوبیس لاکھ کی آئی تھی اب وہ پرانا پلوڈ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو بھی آپ کنورڈ کر سکتے ہیں اس کے پر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور آپ اپنا پلوڈ جو ہے پلوڈ نمبر اور کبزے کے ساتھ زمین کے اوپر موقعے کے اوپر وہ پلوڈ دے سکتے ہیں نو سی اپروف سوسائٹی ہے اس نے انشاءاللہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اور اگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پنانی فائلز موجود ہیں اس کے پر میں نے کسٹیں جمع کرانی ہے تو کسٹوں کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتے ہیں پانچ مرلہ پلوڈ کے اوپر بھی آپ تقریباً جو ہے فائل پانچ مرج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف لیمٹس ہیں اسی طرح اگر آپ سات مرلہ پلوڈ جمع کراتے ہیں تو اس پر بھی پانچ فائلز کی ڈیل ہے جس میں آپ پچاسی ہزار روپے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں جو آپ سے ہمیں ہم سے بہت میریموم ریٹ کے اوپر آپ خرید مثال کے طور پر آپ نے ایک میریموم ریٹ ادا کیا اس پر آپ کو پچاسی ہزار روپے ایڈجسٹ ہوگا اسی طرح پانچ مرلہ کے اوپر آپ کا ساٹھ ہزار روپے ایڈجسٹ ہوگا سیم اگر دس مرلہ کی بات کروں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایڈجسٹ ہوگا جو آپ نے بالکل میریموم پیمنٹ ادا کر کے ایک لاکھ بیس ہزار ایڈجسٹ کرا سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا سب سے پہلے تو ڈیولپنٹ کی بات کروں اس ٹائم سیونڈ ونڈر سٹی کا جو نیا پیچ ہے وہ خرید چکے ہیں وہ لوگ لینڈ لے چکے ہیں جو پرانا پیچ تھا وہ الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپیٹ ہوگئے وہ پلوٹ پوزیشنیبل ہوگئے وہاں پہ بھی گھر بن رہے ہیں جس پلوٹ کی میں بات کروں کہ آپ گولڈ بلوک میں شفٹ کریں وہ یہی والا ہے جو ابھی ہنڈر پرسنٹ ریڈی ہوگیا ہے سیم جو راؤنڈ آباؤٹ ہے اس سے آگے تھوڑا سا جو انہوں نے زمین لیے اب اس کے اوپر انشاءاللہ ان لوگ کے پلوٹ ریڈی ہو رہے ہیں جنہوں نے چار سال کی قسطوں بھی لیے تھے سیونڈ ونڈر سٹی اسلامباد آپ کو بتا ہے کہ ایک اچھے ڈیولپن ہے کراچی کے نامبر ڈیولپن ہے انہوں نے یہاں پہ کام کیا ڈیولپ کیا اور ابھی وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ڈیلیور ہو چکے ہیں کچھ پلوٹس اور کچھ ابھی ڈیلیوری کی فیس میں اور جنہوں نے چار سال کی قسطوں ملی ہیں ان کی جو ڈیولپنٹ ہے وہاں پہ جاری ہے اس میں ہمارے پاس چار مرلہ کمرشل پچپل لاک روپے میں ہمارے پاس اویلیبل ہے سیم اگر آپ اولڈ ریٹ کے اوپر پلوٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اویلیبلیٹی ہے نو سی اپرووڈ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک روڈ کے اوپر بلکل پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ لوکیشن ہے ملہب اس کی انٹرنس بھی ریڈی ہے اندر سٹریٹ لائٹ ساری چیزیں ہیڈ آفیس دی وہاں پہ آپریشنل ہے وہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کوہار ڈی آئی خان یہ جو ملتان جو بھی ایریاز ہیں ان کے لئے تو یہ انتہائی بہترین آپشن ہے مثال کے طور پر ادھر سے کوئی آتا ہے تو صرف جیسے آپ پہلے کوہار جاتے تھے پشاور سے ہو کے جاتے تھے یا جو ڈی آئی خان جاتے تھے بڑا دور سے ہو کے آنا پڑتا تھا اب سیم ایک موٹر وی بن گیا جس میں آپ کو دو گھنٹے کا فاصل ہے تو اسلامباد ایک بندہ جو ہے دو سے ڈیٹ گھنٹے کے اندر یا کرکس آنا چاہتا ہے دو سے ایک گھنٹے کے اندر ایکسس کر سکتا ہے ان کے لئے بہترین سوائیٹی ہے کہ یہ بلکل ان کے روڈ کے اوپر پڑھ رہی ہے اسلامباد میں دیکھیں آج کل اگر آپ دیکھیں تو اسلامباد سے کافی دور کر کے سوائیٹیز ہیں آپ کو پچاس ساٹھ کلومیٹر باہر جانا پڑتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بلکل ائرپورٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ائرپورٹ اس کے بلکل سامنے تو اس میں جو ہمارے پاس جن میں مبران نے بکنگ کروائی تھی وہ ابھی بھی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں دیئے کہ کانٹیک نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ایک ہینڈسرم ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر کریں گے کیونکہ اس آفر سے اگر آپ نے آج فائدہ اٹھا لیا تو یہ کل آپ کو جو ہے بڑا فائدہ دے سکتی ہے اپنے ڈسکاؤنٹ لیا ہوا ہے لیکن یہ اس میں کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے یہ آپ نے ہی پیمنٹ جمع کرائی ہے تو ایک بڑا فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں باقی جی ایف ایس ڈیولپر انشاءاللہ ایک اچھا کام کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ این او سی اپروف سوسائٹی ہے ڈیولپر انڈیم کی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اگر آپ اس میں اپنا پلوٹ بیلٹ کروانا چاہتے ہیں یا جو ہے آپ اس کو اپنا پوزیشن کروانا چاہتے ہیں دیئے گے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے پروپرٹی آٹ کے ٹیم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی ڈیٹیل مکمل طور پر مل سکے پھلوکہ لیتنا ہی محمد عساق کو دے اجازت اگلی ویڈیو ملیں گی اللہ حافظ